اسلام علیکم میں ہوں زہرا میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں کی نیمتوں سے نوازے تو آج میں اپنی فرنڈز کے ساتھ اپنی کچھ ڈریسز کے آئیڈیاز شیئر کروں گی اترے کوئی وہ ہائی فائی بھی نہیں ہے لیکن بس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ کچھ لوگ نہیں جن کی سائز نہیں ریڈی میڈ میں ملتے تو وہ خود کیسے سٹیچ کروا سکتے یہ والا جو میرے ڈریس ہے یہ میں نے ریڈی میڈ بائی کیا تھا اور یہ جیکٹ سٹف ہے بڑا اچھا سا سوفٹ سٹف ہے تو اس کے اوپر یہ دیکھیں پوری سیکونس کی لیسٹ لگی بھی ہے پلز ہیں اور کچھ کریسٹل کے اور دوسرے والے سیکونس کا یہ پورا ایک پیچ بنا ہوا ہے جو اس ڈریس کو بہت گلاسی شو کرتا ہے اور اس کے سلیوز ہیں ایسے کف ٹائپ کے آگے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور ایک دو پلیٹس بھی ڈالے ہوئے ہیں اس کے بارڈر کے اوپر بھی انہوں نے سیڈی والی لیسٹ لگائی بھی ہے اور جو اس کا بوارڈ نیک ہے اور جیسے کٹ فک نہیں ہوا ہوتا اس طرح سے ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو دوپٹہ ہے وہ پیور سٹف میں ہے اور سکین سے کلر میں ہے پلز والی اس کے اوپر پیکو بھی ہوئی ہے اور شکر الحمدللہ کے دوپٹوں کی لنگ ریڈی میڈ میں بھی مجھے اچھی مل جاتی ہے کیونکہ ساری گریس کی دوپٹے کی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں کہ ٹراؤزر بھی سکین میں ہے اور اس کے اوپر ٹیشو پیپر کے اوپر سیکونس ورگ ہوا ہے سارا ستارے لگے میں ہیں اور کیپری ہے بڑا اچھا بناوا ہے یہ بھی تو جو پہنا ہو بڑا خوبصورت لگتا ہے اس کا کلر تھا پسٹیشو سا پستہ کلر ہوتا ہے وہ شیڈ ہے تھنڈا تھنڈا سا گرمیوں میں فیل ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے خود سٹیچ کیا تھا یہ میرا گری لون میں میں نے لیا تھا ٹو پیس تھا اور آپ کو پتا ہے کہ گرمیوں میں ٹو پیس جتنا سکون دیتے ہیں اور کوئی ڈریسز نہیں دیتے اس کی لون بڑی اچھی تھی اور بیک سائیڈ سے یہ پرنٹ ہیں اور فرنٹ سے اس طرح لائٹ سائز کا پرنٹ ہے اور اوپر ایمبرائیٹری ہوئی ہے تو دیکھیں سیڈی لائس کو میں نے اس طرح سے باکس بنا کے لگایا اور ساتھ میں یہ تیسل اس کو بولتی ہیں کہ میں نے لگایا تھے گھیرے پہ اور اس طرح سے گلے کے اوپر اور سلیوز کے اندر میں نے ایسے بس ٹریٹ رکھ کے لگا لی تھی تو اس کے ساتھ دو بٹا میں نے لیا تھا گریپ ہے اور اس کو میں نے گری پلین ڈائی کروا کے تو یہ مسترڈ سے کلر کی زیگ زیگ والیز کے اوپر میں نے بیکو کروا لی تھی اور دیکھیں ٹراؤسر کے اوپر اس کا میں نے ایک پوپٹی سے لگائی ہے اور آپ بھی مجھے بتانا آپ کو خود سے ڈریس پہننا اچھا لگتا سٹیچ کر کے یہ ہے ریڈیویٹ میں اور یہ دیکھیں یہ بھی میں نے خود سٹیچ کیا ہے اور یہ میں نے اید پہ بنایا تھا چھوٹی اید پہ اس کو میں نے بنایا تھا یہ دیکھیں یہ کلر ہے براون اور سکن کی کوئی فیملی ہے اس کے میٹ کا کوئی شیڈ ہے اس کو چیکو کلر بھی آج کل بول رہے ہیں اور اس کے اوپر ساری امروائٹری ہے تھریٹ کی اور تلہ ہوتا اس کا کام ہوا ہے سارا میرون میں اور کوپر سا کلر ہے اس کے اوپر میں نے جو پائپنگ لگائی تھی وہ بھی بنی ہوئی تھی آج کر شکر ایلا کا بنی مناہی چیزیں مل جاتی ہیں اندھی مینت نہیں کرنی پڑتی اس کے سلیوز پہ اور بارڈر پہ سلیوز پہ ساری میں نے وہ لگائی تھی یہ بھی بوٹ نیک ہے اور بوٹ نیک اچھی لگتی ہے پہنی وی اور آج کلین بھی ہے اس کا ٹراؤزر دیکھیں اس کے ٹراؤزر پہ بھی اور ٹراؤزر دیکھ کے میں نے ہی ڈریس لیا تھا وہی تلہ ورک اور تھریڈ ورک ہوا ہے اور اس کو تھوڑا سا میں نے بیل شیپ دی تھی زیادہ نہیں اس کے اوپر بھی میں نے ایسے دیکھیں محرون کلر کی ہے نیچے پائپنگ لگائی ہے اس کو بہت انہینس کر رہی تھی کیونکہ پہلے دل کیا کپر لگا لوں پھر میں نے سوچا نہیں محرون لگاتی ہوں تو زیادہ انہینس ہوگا اس کا دوپٹہ ہی اس سوٹ کی پوری گریس بڑھاتا ہے ڈاک محرون ہے پیور پہ اور اس کے اوپر بھی وہی تیلے والا کام ہوا ہے ایک سائیڈ کا بارڈر تھوڑا سا باریک ہے اور یہ دیکھیں براڈ آئس کا ایک سائیڈ کا بارڈر لیکن جب میں نے سر پہ لینا ہوتا ہے تو پھر میں وہ باریک والی سائیڈ لیتی ہوں کیونکہ وہ پھر سلپ نہیں ہوتا اور ایجسٹ کر جاتا ہے آنام سے تو یہ دیکھیں اور جو نیکس ڈریس ہے یہ بھی میں نے خود سٹیچ کیا ہے اور یہ میرا تھری پیس تھا اس کے ساتھ دوبتہ دوسرا ہے تھوڑی سی امروائیٹری ہے اس کے اوپر بلو شیڈ ہے روائل بلو سا کلر ہے اور اس کے پر میں نے پنگ کلر کا ٹیشو پیپر لگایا ہے اور جو اس کے بٹنز ہیں وہ اس طرح سے بھی لوتی ہے جیسے وہ نہیں ہوتا کیا اس کو بولتے ہیں وول کے بٹن بنے ہوئے ہیں وول اور میٹل کے تو اس کے بھی بیل سلیو بنائے تھے اور اس کے آگے میں نے ٹیشو پیپر کی لیس لگائی ہے وہ جو ریڈی میٹ ملتی ہے پاورڈر پنگ سے شیڈ ہے وہ لگایا تو یہ دیکھیں اس کو میں نے یہ میرے پاس ایک بڑی پیاری کروشیر ٹائپ کی لیس میں نے لی اور اس کو میں نے یہاں پہ کٹ کر کے فکس کیا بہت مشکل سے فکس ہوئی لیکن ایک ڈیفرنٹ ڈیزائن لگتا ہے بناوا اور بارڈرر پہ گیرے پہ بھی وہی لگایا اور اس کے ساتھ جو ٹراؤزر ہے میرا وہ ہے نیوی بلو شیڈ میں اور اس کے پر روائل بلو کلر کی میں نے اس طرح سے کٹ کر کے تو پٹی لگائی تھی اور یہ تھوڑا سا زیادہ بیل میں نے رکھا تھا اور یہ فروگ بند بند ہے سارا اس کے میں نے سلیٹس نہیں رکھے دوپٹہ اس کا ہے اس کے پر میں نے پنگ کلر کی سیم جو میں نے ٹیشو پیپر کی لیس لگائی تھی ویسا میں نے زگ زگ کی پی کو کروالی اور یہ دیکھیں اس کے اندر نہ کچھ فلاورز بنے ہوئے ہیں اس کے اندر تھے فلاورز تو میں نے اس کے ساتھ پی پنگ کلر کی پی کو کروالی اور آپ کو پتہ اتنے گرمیوں کہ ہم لوگ لیڈیز ڈریسز بنواتے ہیں لیکن دل کبھی نہیں بڑھتا ہم کہتے ہیں بس انڈ ہو گئے ہیں کہیں جانا ہے پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس میرا موسٹ فیورٹ ڈریس جس کو بس ابھی تک میں نے ہنگی کیا ہوا نہیں پہن رہی ایسے لگتا اس پہ کوئی سٹین نہ لگ جائے یہ آفائٹ کلر میں ہے اور یہ ہزبنڈ کی چوائز کا میں نے لیا تھا اس کو لیکن میں نے ابھی تک پہنا نہیں ہے یہ دیکھیں اس کے اندر بھی سیم سیکونس ورک ہے سیلف میں اور نہ ایمبرائیٹری ہے اس کی سب سے خوبصورتی زیادہ اس سے بنی کہ میں نے لیس لی شیٹللہس پوری اور اس کو کٹ کر کے اس کے فلاورز اس کے بیل سلیف پے لگائے اور کہیں کہیں پہ اور سلیف پے اور دامن پے اس کے سارے لگائے تو اس کے اندر ایک ایک میں نے پلس کی پوری لیس لی تھی اور اس کو بھی ایک ایک کر کے میں نے سیٹ کر دیا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں پاس سے دکھاتی پہ اسے لانگ ہے اور گہرہ بھی اس کا تھوڑا اے لائن ہے ٹراؤزر پلین ہے اس کے پر بھی میں نے وہ جو شرٹ کا مجھے فرنٹ سیکونس والی ہے نا سائیڈ اس کا میں نے پٹی کاٹ کے تو اس کو میں نے ٹراؤزر پر لگا لیا اور اس کا دپٹہ میں نے بائک کیا تھا دھائی گز کا مل رہا تھا لیکن اس کو میں نے بولا بھائی مجھے نا تین گز کا دو کیونکہ دپٹے لانگ ہوں تو بہت پیارے لگتے ہیں سوٹ کی گریس اچھی لگتی ہے اور یہ بھی پیور پی تھا ساری گریس ہی نا دپٹے کی ہوتی اس پہ میں نے پرڑ والی پی کو کروائی تھی تو جی یہی تھے میری ڈریسیز آپ کو پسند آئے ہو تو پلیز فرنس لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کیجئے گا آپ نے آلرڈی مجھے اتنا پیار دیا اتنی سپورٹ کی تھانکس اگین آپ کا